موٹر وی ایم ٹو لہو سے شیخ ہوپورا تک دھونت کی وجہ سے بعد موٹر وی ایم ٹری فیسپور سے ترخانہ تک ٹرافیک کیلئے بند کر دی گئی ترجمان موٹر وی پولس کی شہریوں کو موٹر وی کا غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت انتخابی میدان سجنے کو تیار عام انتخابات کے لیے قومیوں صوبہ اسمبلی کے امیدواروں کو انتخابی نشان آلات ریٹننگ افسران نے امیدواروں کی حتمی فیرست جاری کر دی لاہور میں قومی اسمبلی کی چودہ نشستوں پر چھ سو باسٹھ امیدوار انتخابی اکھاڑے میں اتر گئے صوبہ اسمبلی کی تیس نشستوں کے لیے آٹھ سو تیرہ امیدواروں میں گمسان کرن پگڑ گیا مریم نواز کا باقایت انتخابی مہم شروع کرنے کا اعلان موسلم اگنون کی ارنما مریم عون اگزیب کا کہنا ہے کہ مریم نواز آج اوکارہ میں جل سیام سے خطاب کریں گی سینئر نائب صدر نون لکھ کے منشور کے اہم نکات پر بات کریں گی فیصلہ پڑھا نہیں اس لیے بلے سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے پر بات نہیں کر سکتا جنہوں نے کانون کو اپا مال کیا ان کو سزا ملنے چاہیے مسلم اگنون کے رہنما مصدق ملک نے کہا کہ شاید خاکان عباسی نے نواز شریف کے اقتدار سے متعلق جو بات کی وہ درست نہیں سند اور پنجاب کا موازنہ کر لیں یہ پتا چل جائے گا تیر کس کا شکار کرے گا پی ٹی آئی کو الیکشن سپریم کورٹ نہیں لڑنے دے رہی اس میں ہمارا کیا قصور لیکن ان کے جو امیدوار ہیں انہیں پورا میریٹ پر دیں گے نگران وزیریاں پنجاب محسن اکوی کی سیف سٹیز اتورٹی ہیڈکوارٹرز کے دورے کے موقع پر میڈیا سکفتکو کہتے ہیں تین شہروں میں سیف سٹیز پروجیکٹ 31 جنوری تک مکمل کر لیں گے سیف سٹیز پروجیکٹ میں ہم نے 80 سے 85 ارب روپے بچائے اور نگران وزیریاں پنجاب کا رات گئی مامیا کالونی فلائیوور پروجیکٹ کا دورہ وزیریاں محسن اکوی نے منصوبے پر ہونے والی پیش رفت کا جائزہ لیا مطلقہ حکام کی پروجیکٹ بارے بریفنگ اور وزیریاں کا میٹریل سے متعلق ایشو اس کو فوری حل کرنے کا حکم وزیریاں محسن نکوی کا کہنا ہے کہ رواں ماہ کے آخری تک امامیا کالونی فلائیوور کو مکمل کر کے ٹرافیک کے لیے کھول دیا جائے گا سبائی وزراء ایمیس تنویر منصور قادیر آمیر میر اسفر علی اور کمیشنر لاہور موقع پر موجود تھے موسیقی